السلام علیکم موزد سامن اکرام آپ دیکھ رہے ہیں عبت گولی اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبت گولی سب سے پہلے دروح اسلام اللہم صلی اللہ محمد وعالى محمد میں اس پارک وعالى عرى ابری Herz y Tibetan ہموزد سامن اکرام اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارک جو ہے جبل اوہد کے دامن میں واقع ہے مسجد الرحرم سے دو سے ڈائی کلومیٹر کے دوری پہ ہے جبل اوہد کے دامن میں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس پارک کی خوبصورتی کو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے کا ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی سلام علیکم سلام علیکم جیسا کہ ہم آپ کو آلرہی بتا چکے ہیں کہ ہم جبل اوہد کے دامن میں پارک میں آئے ہیں تو بہت خوبصورت پارک ہے اس پارک کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جبل اوہد کے دامن میں ہے بلکل یعنی جبل اوہد پہ ہی یہ پارک کو سجائے گیا ہے پہاڑ کے بیچ میں ہے اوپر چڑھائی میں جو ہے اس پارک کو بنایا گیا ہے تو بہت خوبصورت طریقے سے اس پارک کو سجائے گیا ہے دیکھتے چاہئے گا آپ ماشاءاللہ بہت بہترین پارک ہیں مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین کلومیٹر کی دوری پہ یہ واقعہ ہے جب بھی آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو اس پارک میں ضرور رہیے گا بہت خوبصورت پارک ہے اور آپ کو بھی بہت اچھی لگے ان کی انشاءاللہ امید کرتے ہیں چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ یہ اوپر سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ جبل اوہد ہے جبل عرب میں پہاڑ کو گیا جاتا ہے اور اوہد اس پہاڑ کے اکا نام ہے اس پارک کے اندر یہاں پہ سیڑھیاں یعنی سلم لگائی گئی ہیں اس سے اوپر سڑکے ہم پارک میں اندر چاہیں گے اس پارک کی خوبصورتی اس لیے زیادہ اچھی ہے کہ اس میں الگ الگ جگہ یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹس بنائے گئے ہیں اس کی وجہی ہے کہ یہ پہاڑ میں پورا میدانی ایریا تو ہے نہیں کہ ایک ہی پارک بنائے جائے گی اس لیے اس میں الگ الگ پارٹس بنائے گئے ہیں ہم آپ کو سب دکھاتے جائیں گے ویڈیو میں اندر تک بنے رہیے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں سامنے جو آپ منارے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منارے ہیں تو مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سے ڈائی کلومیٹر کی دوری پہ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے آگے انشاءاللہ یہ اس پارک میں ایک نظر آپ مار لیجئے گا خوبصورتی کیا ہے کتنی خوبصورت طریقے سے اس پہاڑ کے اندر پارک کس جائے گیا ہے یہاں پہ فول بغیرہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے اس میں گاس اگا کر کے بیٹھنے کے لیے ہریالی بلکل بلکل یہاں سے سامنے جو ہے مسجد الحرام ہے تو اس کے اس سائیڈ میں آپ دیکھیں گے یہ سمت میں یہاں پہ آگے مسجد کے بلاتین ہے اور اس کے پہاڑ کے دوسری طرف مسجد کبہ ہے یعنی یہاں سے پورا مدینہ منورہ کی آپ سہر کر سکتے ہیں اس سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ مسجد و شہدہ ہے جبل اوہد کے دامن میں جو مسجد ہے مسجد و شہدہ اسی مسجد کے بلکل ساتھ میں ستر صحابہ جو ہے وہ مدفون ہے انہی صحابہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما ہے تو یہاں سے آپ پورے مدینہ کا یعنی سہر کر سکتے ہیں یہ مسجد و شہدہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل اوہد ہے پورا یہ پہاڑ جو ہے چھ سے سات کلومیٹر کی لمبائی ہے اس کی اور دو سے ڈائی کلومیٹر کی چڑھائی ہے بہت اچھا پہاڑ ہے اس پہاڑ کو جنت کا پہاڑ کا گیا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر ان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے اس پارک کو سجائے گی ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ کے اندر پارک سجائے گی ہے اور اس میں پھول ہریالی پیڑ پودیس پورا ہرہ برہ رکھا گیا ہے اس پارک کو دیکھتے جائے گی ہے بہت خوبصورت طریقے سے اس پارک کو سجائے گیا ہے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہمیں تو ویسے یہ پارک بہت اچھی لگی ہے بہت پیاری لگی ہے آپ کو کیسے لگی ہے ویڈیو کی نیچے کمنٹ بوکس میں آپ نے رائے ضرور دیں ہماری یہ ویڈیو اور ایسی آنے والے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں مدینہ منورہ کا یہ وہ پہاڑ جہاں پہ اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے میں بارک شہید ہوئے تھے اس پہاڑ کی ویڈیو اس جبل اہود کی ویڈیوز آپ کے نظر کر رہے ہیں اور اسی پہاڑ میں ایک سجائے یہ خوبصورت پارک ہے دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے اس پہاڑ کو سجائے گیا ہے نیچے جو ہے وہ پارکنگ بھی اس میں بنائے گئے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی سے آتے ہیں تو یہ وہاں اس گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں پارک کے اندر آج کے ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ